چودہ سو سال مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ سمینار آپ کے سامنے جاری اور ساری ہے مولا علی کی اگر شہادت کو اور اچھ چودہ سو سال کے اثر کو اپنے اندر اگر زندہ کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ حضرات یہ یہاں سے اہد کرتے اٹھیں کہ آج کے بعد سے سونے سے پہلے کم سے کم اپنے موبائل پہ چاہے گوگل کو سرچ کر کے مولا علی علیہ السلام کا کوئی جملہ کوئی خطبے کا جملہ کوئی مکتوب کا جملہ کوئی کلمت قصار کے عنوان سے ہم چاہے پانچ منٹ سہی زیادہ وقت نہ سہیں پانچ منٹ سہی انشاءاللہ آج کے بعد سے جب تک متعلیہ نہ کریں اسٹڈی نہ کریں سرچ نہ کریں دیکھیں نہیں سوئیں گے نہیں اس میں یہی امام کی واقعی محبت اور یاد ہے یہ چودہ سو سال کی مناسبت سے جو پروگرام ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اکٹھا ہوں ایک جشن ہو جائے یا ایک شہادت کی بنیاد پر مظلومیت کا ایک پیغام چلا جائے نہیں اصل یہ ہے کہ مولا کائنات کی زندگی سے جو ہماری زندگیوں میں کافی فاصلہ ہو رہا ہے اس فاصلے کو اتنا ختم کر دیا جائے کہ اب دور مولا کے درمیان میں فاصلے کا تصور جو اہل بیعت نہیں چاہتے تھے وہ سامنے آ جائے اور اتنا ختم ہو جائے کہ مولا کائنات غلاموں کو بھی وہاں دیکھیں جہاں خود ان کا آقا نظر آتا ہے انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ ہم اگلے مقرر کو دعوت دیتے ہیں عالی جناب مولانا سے شمشاد احمد عزوی صاحب گوپال پوری جو آپ کے سامنے موجود ہے دہلی سے تشریف لائے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور فقراء و مساکین کے تئی مومنین کی ذمہ داریاں کے عنوان سے اپنی بات پیش کریں ایک سلوہ سے آپ حضرت ان کا استعمال فرمائے علماء کرام اور طلابِ ذیہ احترام اور مومنینِ باتمکین سلامون علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابی المبین و وزدق السادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و یقیمون الطعام علاہ بہی مسکینوں و یتیموں و اسیرہ لائقِ صدافرین ہیں وہ افراد جنہوں نے مولاِ متقیان کی چودہ سو سہالہ اسالہ شہادت کی یاد میں پرشکو جلسہ منقض کیا اور ماشاءاللہ مختلف موضوعات پر آپ علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری صرف سننا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے اب وہ اور افراد ہیں جو سننے سے بھی گھبرا گئے اور سمجھنے سے بھی گھبرا گئے لیکن ہمارے ہاں سننے سمجھنے کا اتنا طویل سلسلہ ہے کہ ہم اپنوں کو قبر میں لٹا کے بھی کہتے ہیں اسماع افہم اسماع افہم سن اور سمجھ سن اور سمجھ وقت بہت کم ہے دس منٹ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن بارحال وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے دو چار باتیں اپنے موضوع سے مطالق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا موضوع دیا گیا ہے کہ فقراء و مسائلتین کے تئیں مومنین کی ذمہ داری ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ فقر اور افلاس کے اسباب اللل کیا ہیں کیوں فقر اور افلاس ہماری طرف رخ کرتا ہے اب یہ مقالہ پیش کرنے کا ٹائم نہیں ہے میں تو ایک باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فقر اور افلاس جو ہے جو رخ کرتا ہے دیکھئے کسی بھی مرض کا علاج اس وقت نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مرض کی تشخیص نہ ہو پہلے مرض مشخص ہونا چاہیے یہ فقر اور افلاس کی بیماری ہماری طرف کیوں آتی نمبر ایک اگر دعویٰ غلط ہو تو یہیں ٹوک دیجئے گا شادی میں تاخیر میں علماء کے بیچ میں بول رہا ہوں خدبہ نکاح میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے بس وہ تبرکن پڑھی جاتی ہے کیونکہ جو مولوی بچارہ آلیم آیا ہے وہ نکاح پڑھنے آیا ہے خدبہ کا ترجمہ سنانے نہیں آیا لہذا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ خاص آیت جو خدبہ نکاح میں پڑھی جاتی اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے تر توجہ دیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِهُ لَا يَعْمَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فَقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِحِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِي تم اپنے صالح اور نیک لڑکوں کی شادیاں نیک لڑکیوں سے کر دو اِنْ يَكُونُ فَقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِحِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِي اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے خنی بنا دے گا کیا اللہ کا یہ وعدہ غلط ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے لیکن ہماری سوچ کیا ہے ہماری سوچ یہ ہے ابھی سرویس نہیں ہے ابھی ذرا وہی لڑکا جو ہے اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہوا ہے اب وہ تاخیر ہوتے ہوتے اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کسی بچی کی عمر تیس سال ہو گئی کسی کی پینتیس سال ہو گئی کسی کی چالیس سال ہو گئی ہم اسی انتظار میں ہیں کیونکہ برسر روزگار ملے اس کا مطلب ہے میں اللہ کی رزاقیت پر کیا یقین نہیں ہے جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم اپنے سالح اور نیک بچوں کی شادیاں نیک ہڑکیوں سے کر دو اِنْ اَكُونُوا فَقْرَا يُمْنِهُمُ اللَّهُمِنْ فَضُلِهُ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا لہذا یہ معاشرے سے یہ بیماری دور ہونی چاہیے جو شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے یہ سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے اور یہ تاخیر کیوں ہوتی ہے اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے ہم رسم و رواج کے بندنوں میں فسے ہوئے ہیں ہماری حالت اس ریشمی کیڑے جیسی ہے جو جال بچھاتا ہے اور پھر اپنے ہی جال میں فنس کے رہ جاتا ہے یہ رسم و رواج کے جال ہمارے بچھائے ہوئے ہیں اسی میں ہم فسے ہوئے ہیں نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے بہرحال بہت طول ہو جائے گا لہذا ایک ایسا ماحول بنائیے شادی بیعہ میں ایسا سادہ ماحول رکھئے جسے امیر بھی برداشت کر سکے غریب بھی برداشت کر سکتے اور بیٹیاں اپنے وقت پر اپنے اصلی گھر میں چلی جائیں وہ کل عرب کا معاشرہ تھا جہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جاری تھی یہ آج کا دور ہے کہ ہم ان چکروں میں رسم و رواج کے چکر میں اور روزگار اور اس کے بہانے بنا بنا کے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کے قبرستان میں دفن کر دیتی ہے دوسرا سبب قطع رحم فقر افلاس کیوں رخ کرتا ہے ہمارے معاشرے کے دور قطع رحم اسلام نے عائزہ و عقارب سے سلح رحم کا حکم دیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اعلان ہے کہ اگر کوئی اپنے عائزہ و عقارب اور اشتہ داروں سے قطع رحم کرے گا تو اللہ اس سے قطع رحم کر دے گا اور اس کی روزی تنگ کر دے گا اب تو سلوات پڑھ دیجئے اب تو گزارش بھی کی گئی سلوات خدا روزی تنگ کر دے گا اگر آپ روزی میں بس اچھ چاہتے ہیں تو عائزہ و عقارب سے تعلقات بہتر رکھئے اگر کچھ منموٹاؤ ہو گیا ہے سوئے زن سوئے تفاہم ہو گیا ہے تو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ قرآن میں سوئے تفاہم کی بھی ممانعت ہے سوئے زن کی بھی ممانعت ہے میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں عائتوں پہ عائتیں پڑھتا لیکن بات آگئی ہے تو عرض کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو جتنبو کثیرا من الظن انہ بعض الظن نے اسم ولا تجسسو ولا یقب بعضوکم بعضا ایوہ حبو احدوکم ایہاک وللہ ماخیہ مہیتہ فکرے تمو فتق اللہ اے ایمان لانے والو سوئے زن سے بچو بدگمانی سے بچو اور ایک دوسرے کے توہ میں مت رہا کرو اب یہ معاشرہ ہمارا بناوے نا توہ میں تحقیق تفاہد تفتیش وہ گاڑی کہاں سے لائیا وہ ہیرو ہنڈا بھوکہ دھوڑا پھر رہا ہے یہ کہاں سے لائیا یہ مال کہاں سے آگیا اس کا گھر کہاں سے بن گیا آپ پر اللہ نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ تحقیق کرتے پھر ہیں یہ مکان کہاں سے بن گیا یہ دولت کہاں سے آگئی یہ گاڑی کہاں سے آگئی ارے دل میں اتنی وسط پیدا کریں کہ آپ کا کوئی مومن بھائی اگر گاڑی لائیا ہے تو آپ بھی خوش ہو جائے یہ سوچ کے کہ یہ میری گاڑی آئی ہے یہ اپنائیت ہونے چاہیے کوئی مکان بنا رہا ہے آپ سمجھیں میرا مکان بن گیا کیونکہ وہ آپ کا ایمانی بھائی ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو یہ سب فقر و افلاس کا سبب ہیں یہ چیزیں بعض ایک گھر تو ایسے ہیں کہ بغیبت کا اڈا بنا ہوا ہے یہ گناہ بے لذت مولا کا چھوٹا سا چونکہ مولا کے حوالے سے برہا میں پورے نہجل بلاغہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کتابِ نہجل بلاغہ تو بہت بڑی بات ہے آپ کلماتِ قصار میں سے ایک کلمہ سننے اور دیکھیں آپ کی زندگی جنت کا نمونہ بنتی یا نہیں بنتی ہے مولاِ متقیان حضرتِ حالی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بات تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو یہ مولا کا جملہ ہے اب آپ جو ہیں اپنے اعتبار سے اسے جملے کو پھیلائیے جنت کی زندگی جو آپ کی وہ جنت کا نمونہ بنتی چلی جائے گی میں نے تو ایک عبارت پڑھ دی کہ وہ بات جو اپنے لئے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو تو میرے دوستوں اور عزیزوں اب اسی کو پھیلائیے کیا مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے کوئی غیبت کرے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں کیا مجھے پسند ہے کہ مجھے کوئی تحمت دے تو میں بھی کسی کو تحمت نہ دوں کیا یہ مجھے پسند ہے کہ میرا مال کوئی ہڑپ کر لے تو میں بھی کسی کا مال ہڑپ نہ کروں غصب نہ کروں غور کر رہے ہیں آپ دیکھئے ایک چھوٹا سا جملہ ہے سوچتے جائیے زندگی سمرتی چلی جائے گی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بس اتنا کہوں گا میں کہ ابھی ماشاءاللہ ہم سے پہلے تقاریر میں توجہ دلائے گی حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد ہم پر واجب ہیں یہ دونوں حق اللہ کا حق اور اس کے بندوں کا حق اگر اللہ کے حقوق میں کہیں سے تھوڑی بہت کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ غفار الزنوب ہے وہ جو ہے ارحم الراحمین ہے وہ ہمیں معاف کرنے کا حق رکھتا ہے لیکن اگر اس کے بندوں کا حق ہمارے ذمہ رکھ گیا رہ گیا علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں تو یاد رکھئے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے خدا بھی معاف نہیں کرے گا اس لئے بندوں کے حقوق کی ہمیں ریایت کرنی چاہیے چونکہ بہت اہم ذمہ داری ہے آج ہم عاشرے میں بہت سارے فقراء ہیں جو غربت زدہ ہیں مساکین ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے ہاں معذرت کے ساتھ میں بھی معذرت کے ساتھ یہ لیجئے پلندہ واپس چونکہ ٹائم ہی نہیں ہے بس ابھی بڑی اچھی بات آئی زبان سے اپنے کو مولائی کہنا اور ہے اور اپنے کردار و عمل سے مولائی ہونے کا ثبوت دینا اور ہے ٹھیک ہے مولائی مولائی کہتے ہیں لیکن عمل سے بھی تو اس کا ثبوت دے جب اپنے کو مولائی کہتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مولا کی زندگی کتنی پاک و پاکیزہ زندگی امام نے گزاری ہے اور کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے میں آپ سے معذرت جیسے سب نے ایک منٹ زیادہ لے لیا مجھے بھی دے دیجئے چودہ معصومین کے ماننے والے اگر چودہ منٹ دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا دس منٹ میں بات ہو نہیں پاتی ہے میں دوسرے کا حق نہیں لینا چاہ رہا ہوں بس اسی حوالے سے جو ہمیں موضوع دیا گیا اس حتبار سے مولا کائنات کی خدمت میں کوفے کا ایک رئیس آیا آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں تو سلسلہ رگہ رہے گا یہ بات سن لیں چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ایک رئیس آیا یہ لمبی لیسٹ لے کے کہ مولا آج رات میں آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے کہ صرف میری ہے کہ نہیں نہیں پوری لیسٹ ہے کہ اللہ حضرت علیہ وسلم دیکھیں مولا نے شروع سے آخر تک دیکھا اور کہا کہ میں نہیں آوں گا کہ مولا کیوں کہ اس فہرست میں سارے نام امرا کے رواسا کے سروتمندوں اور دولتمندوں کے لکھے ہوئے تو نے کسی غریب کا نام تو اس میں لکھا نہیں پہچانو اپنے مولا کسی فقیر کا نام تو اس میں لکھا نہیں ان غریبوں کی دعوت کیوں نہیں کی کہ اچھا مولا ٹھیک ہے ان کی دعوت کل کر دوں گا مولا نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کل آ جاؤں گا آپ دیکھیں مولا کائنا کس قدر غریب پرور ہے کتنا خیال ہے اور آخری بات میں یہ ہے جو ختم ہو رہی ہے کہ مولا کس قدر غربہ پروری کرتے تھے یتیم پروری کرتے تھے اس کا اندازہ تو آپ کی شہدت کے بعد ہوا اس لئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رات میں روٹی کون پہنچا جاتا ہے اور فریضہ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد امام حسن امام حسین جب واپس آ رہے ہیں تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں ایک خرابے سے کسی کی کراہنے کی آواز آئی ہے امام حسن حسین دوڑی پہ گئے پوچھا بھائی تو کون ہے اس طرح کیوں رو رہا ہے کہ مجھے تین دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا اب تک کیسے کھاتا تھا کہ ایک بندہ خدا تھا جو روز آکے مجھے اپنے ہاتھ سے لقمیں کھلاتا تھا آج تین دن ہو گئے وہ بندہ خدا میرے پاس نہیں آیا نہ جانے کس مصیبت تو بندہ خدا گرفتار ہے کہ ذرا یہ تو بتا وہ بندہ خدا اس کا نام کیا تھا کہ میں نے جب بھی نام پوچھا ایک ہی جواب دیا کہ تجھے نام سے کیا کام ہے بھئی سمجھ لیں کہ ایک فقیر فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے اللہ اکبر بس امام حسن امام حسین سمجھ گئے کہ بھائی وہ فقیر نہیں تھے وہ ہمارے بابا جلہ بے امیر تھے آج ہم انہی کو دفن کر کے آ رہے ہیں ابن ملجم کی تلوار سے انہیں شہید کیا گیا ہے اور ہم انہوں کو دفن کر کے آ رہے ہیں اس نے کہا ہمیں بھی قبر مولا پر پہنچا دو اور وہ گیا ایسا چاہنے والا تھا کہ قبر پر روتے روتے سر پٹکتے پٹکتے وہیں پہ اس نے دم دے دیا بچوں کے وقت کی تنگی ہے یہی سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ